یایا سنوار جو بیٹے کئی مہینوں سے غائب چل رہا تھا جس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا جسے اسرائیل کی سینہ خونخار آتنکی مانتی ہے اب اس کا پتہ چل چکا ہے اسرائیل کی سینہ کی طرف سے باقاعدہ ویڈیو جاری کیا گیا ٹویٹ کیا گیا اس ویڈیو کو جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی سینہ کی طرف سے کہ دکھنے والا یہ شخص یایا سنوار ہے دیکھیں اس ویڈیو میں سب سے آگے چلتا ہوا ہے جو شخص آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ بھائی ہے یایا سنوار کا ابراہیم اس کا نام ہے پھر اس کے پیچھے ایک مہلا جاتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے یہ یایا سنوار کی پتنی ہے پھر تین بچے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سب سے آگے لڑکی چل رہی ہے اس کے ہاتھ میں ڈال آپ کو دکھائی دے گی پھر دو لڑکے پیچھے سے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ تینوں بتایا جا رہا ہے یا یا سنوار حماس یہ بولتا ہے کہ اس کی پولٹیکل ونگ جو ہے اسی کا ایک نیتا ہے یا سنوار مطلب حماس کی طرف سے کوشش یہی رہتی ہے بتانے کی جتانے کی یا سنوار تو ان کا ایک نیتا ہے جبکہ اسرائیل بار بار پوری دنیا کو یہ بتا چکا ہے کہ یہ کوئی نیتا نہیں ہے بلکہ یہ ایک کخار آتنکی ہے اسامہ بن لادین تک سے اس کی تلنا کی گئی ہے یا سنوار کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ تو بچوں تک کو نہیں بخشتا ہے اس کو چاہے موت کے گھاٹ بچوں کو اتارنا ہو یا پھر ہتھیاروں کے دم پر کوئی بھی دہشتگردی کا کام کرنا ہو وہ سب یہیہ سنوار کرتا ہے اور اب اسرائیل کی جو سینہ ہے وہ درپوک بتا رہی ہے یہیہ سنوار کو جو ویڈیو جاری کیا گیا ہے اس میں درپوک شبد کا استعمال کیا گیا ہے یہیہ سنوار کی طرف سے کیونکہ 7 اکٹوبر کو حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی اوپر تب سے لے کر کے اب تک چھپتا پھر رہا ہے یہیہ سنوار وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہاں ہے کسی کو نہیں پتا تھا حالانکہ اب یہ ویڈیو جاری کرنے کے بعد اسرائیل کی سینہ نے یہ کہا ہے کہ جہاں پر بھی ہوگا یہیہ سنوار ہم اسے دھونڈ نکالیں گے کیونکہ ابھی جو فلسطین کے لوگ جس جس گھٹنا کو محسوس کر رہے ہیں یا وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار بھی یا یا سنوار ہے اسرائیل پر حملہ جو ہوا تھا اس کا ذمہ دار بھی تھا اب تک اس پوری جنگ میں جتنے لوگ مارے گئے ان سب کا ذمہ دار اسرائیل کی سینہ اسرائیل کے لوگ وہاں کے سرکار یا یا سنوار کو ہی مان رہی ہے اور اسی لیے اسے دھونڈ کر موت کے گھاٹ اتارنا اسے اپنی پہلی پراتھمکتہ بتایا گیا ہے اسرائیل کی سینہ کے طرف سے لیکن ایک سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ جب حملہ ہوا تھا تب سے لے کر کہ اب تک یا یا سنوار غائب ہے کہیں اس کا عطا پتہ نہیں تھا اور اب یہ جو ویڈیو آیا ہے یہ دراصل خماس نے جو سرنگوں کا جال بچھایا تھا غازہ کے اندر یہ اسی جگہ کا اس میں سے ہی ایک سرنگ کا ویڈیو بتایا جا رہا ہے اب دیکھیں یہ ہمیشہ سے یا یا سنوار نے کہا ہے کہ ہمیں خراب آنا بہت مشکل ہے کیونکہ غازہ کے اندر ہم نے دو طرح کے راستے بنائے ہیں ایک تو وہ راستہ سڑک کا راستہ جہاں سے غازہ کے جو عام لوگ ہیں وہ چلتے پھڑتے ہیں اور جس راستے کا وہ استعمال کرتے ہیں یا پھر یہ سڑک کا وہ راستہ ہے جسے پوری دنیا دیکھتی ہے لیکن ایک دوسرا راستہ بھی ہے جسے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے جس کا نہ کوئی استعمال کرتا ہے صرف اور صرف جو جو حماس کے آتنکییں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور وہ سرنگ کا جال ہے ایسی سرنگ کا جال جس کا یہ ویڈیو اس وقت آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں جس میں یعیہ سنوار چلتا وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور اسی جو سرنگ کا جال ہے اس کے اوپر بڑا گھمن رہا ہے ہماس کے آتنکیوں کو یعیہ سنوار کو کیونکہ ان کے مطابق ہمیں ہرا پانا نہ ممکن ہے چاہے آپ راکٹ سے حملہ کر دو یا کسی بھی طرح کا بوم بلاسٹ کر دو لیکن یہ سرنگیں ہمارے آتنکیوں کو بچا پانے میں پوری طرح سے خامیاب رہیں گے اور اسی لیے ہمیں ہرا پانا لگ بھگ ناممکن ہے ان سرنگوں کے اندر ہم بیچ کر کے کیا کرتے ہیں کسی کو نہیں بتا ہے اب اسی میں سے ایک سرنگ کا یہ ویڈیو سامنے آیا تو اتنا تو کم سے کم اب کنفرم ہو چکا ہے کہ غازہ کے اندر ہی ابھی اس وقت یعیہ سنوار ہے وہ فلسطین کو چھوڑ کر ابھی تو نہیں بھاگا ہوا ہے اگر پہلے وہ کسی دوسرے ملک میں رہا بھی ہوگا تو اس سمیں جب کا یہ ویڈیو تو جاری کیا گیا ہے اسریل کی سینہ کی طرف سے تو اس وقت تو وہ ابھی غازہ میں ہی موجود ہے اور ان سرنگوں کے بھیتر ہی ہے تو اب یہ کہہ رہی ہے اسریل کی سینہ کے ہم یعیہ سنوار کو ڈھونٹ کر اسے ضرور مار گرائیں گے